دوستو اگر آپ ایپیل دیکھتے ہیں اور آپ سی ایس کے کے فین سے تو آپ کے لیے ایک بہت بری خبر ہے کہ سوریس رہنا بھارت باپس آ چکے ہیں کچھ پرسنل ریزن کی وجہ سے ان کی فیملی پر پتھان کوٹ پر ایک اٹیک ہوا اب اس کے بارے میں کچھ جادہ ڈیپ انفرومیشن نہیں ہے لیکن ایسا مانا جا رہا ہے کہ ان کے ایک انکل کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ان کے فیملی ممبر گھائل ہو گئے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے اس سال ایپیل 2020 میں حصہ لینے سے منہ کر دیا ہے اور اپنے پرسنل ریزن کی وجہ سے یہ ایپیل سے باہر ہو چکے ہیں اور دوستو سی ایس کے کے لیے بری خبر بہت بڑی آئی تھی جب وہاں سے ٹیم سے کورونا پوزیٹیب کیس نکلنے لگے تھے اور اسے لے کر کافی میڈیا میں یہ نیوز دکھائی گئی کہ سی ایس کے کے کورونا پوزیٹیب کیس دیپک چہر اور ریتو راج گائکور جو آئے ہیں یہ دھونی کے ساتھ بھی ان کی سیلفیز تھی اور ان کی کافی کرکیٹروں کے ساتھ سیلفیز تھی جراصل بات یہ تھی کہ سی ایس کے کے پلیئرز نے چیننہی میں پانس دن کا ایک کیمپ لگایا تھا جس میں آپ کو پتا ہوگا ایم ایس دھونی رینا دیپک چہر امباتی رائیڈو پیوش شابلہ ساردل تھاکور حصہ تھے اور چیننہی میں بہت زیادہ کیسز ہیں اس کے بعد یہ کیسز سامنے آئے ہیں تو یہ آئی پیل کے لیے ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے یا سیڈ بیک ہے جو بھی کہنا چاہتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئی پیل سرو ہونے سے پہلے ہی اگر کورونا پوزیٹیب کیس آ رہے ہیں اگر یہ میڈ ٹونیمنٹ میں ہوتا ہے تو اس سے کیا فرق ہوگا یہ اب بہت مینجمنٹ کے لیے ایک بہت بہت ڈیفکل سیچویشن ہے کہ وہ کیسے آئی پیل کنڈکٹ کرائیں گے آپ سمجھ سکتے ہیں اور سی ایس کے لیے بھی بہت بری خور ہے کہ سوریس رہنا باہر ہو چکے ہیں ان کا فرنٹ لائن پابر پلے سپیسلسٹ فاسٹ پولر دیپک چہر کورونا پوزیٹیب ہے موید کرتے ہیں وہ نگیٹیب ہو جائیں آنے والے سامنے میں اور امید کرتے ہیں جو ان کے ساتھ پلیئر ہیں ایم ایس دھونی پیوش چابلا امباتی رائیڈو جن کے ساتھ دیپک چہر نے سیلفیز لی تھی وہ بھی نگیٹیب آئیں آئی پیل کا انتجار بے سبری سے ہو رہا ہے کیونکہ اس سال کا آئی پیل کچھ خاص ہونے والا ہے کیونکہ آئی پیل اتنی ڈیفکل سیچویشن میں ہو رہا ہے اور بہت لمبے سامنے سے ایک کوالٹی کرکٹ لوگوں نے نہیں دیکھی ہے تو چلی دوستو ویڈیو